اسلام علیکم ویلکم ٹو اینادر بیولیجی لیکچر اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے آرکی دنیا کے اوپر جتنی بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کو تھری ڈومینز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈومین آرکی، ڈومین بیکٹیریا اور ڈومین یوکریہ ڈومین آرکی اور بیکٹیریا کے جو آرگنزم ہیں یہ پروکریوٹک آرگنزم ہیں جبکہ ڈومین یوکریہ میں سارے یوکریہ آرگنزم آ جاتے ہیں اور ڈومین یوکریہ کو فردر فور کنگڈم میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کنگڈم پروٹیسٹا، کنگڈم فنجائے، کنگڈم آنیمیلی اور کنگڈم پلانٹی سو ڈومین بیسیکلی کیا ہے ہائیر لیول ہے کمپیرٹو کنگڈم سو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈومین آرکی کی لیونگ آرگنزم کو سٹیڈی کریں گے کہ یہ لیول آرگنزم آرکی کیا ہیں انہیں کیوں سیپریٹ ڈومین میں رکھا گیا انہیں کیا خاص کوالٹی ہے کیا خاص کریکٹریسٹکس ہیں سو آرکی والے جو آرگنزم ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں پروکریوڈز ہیں پروکریوڈز کا ورڈ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتے ہیں بیکٹیریا آ جاتے ہیں بیکٹیریا کیوں آتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا پر بہت زیادہ کام ہوا ہے بیکٹیریا ڈیزیز کاز کرتے ہیں بیکٹیریا کے بہت ساری یوسفل نیچر ہیں بہت یوسفل پراپرٹیز ہیں سو اس وجہ سے بیکٹیریا پر کام زیادہ ہوا ہے تو جب بھی ہم پروکریوڈز کا ورڈ سنتے ہیں بیکٹیریا ہمارے ذہن میں آتے ہیں بٹ پروکریوڈز میں آرکی بھی شامل ہیں اور آرکی پر کم کام کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ ایکسٹریم آفیلز ہیں یہ بہت زیادہ ایکسٹریم انوارمنٹ میں پائے جاتے ہیں یہ وہاں پر سروائیو کر رہے ہوتے ہیں سو ان کو ڈسکور بھی لیٹ کیا گیا ان کو کلچر کرنا بھی مشکل ہے میڈیم کے اوپر سو ان پر کام بیسکلی کام ہوا ہے کمپیر ٹو بیکٹیریا پروکریوڈز ہیں پروکریوڈز کیا ہوتے ہیں یونی سیلولر ہوتے ہیں ان کی نیوکلیر میمبرین نہیں ہوتی ان کے اندر میمبرین باؤنڈڈ آرگینلی نہیں ہوتے بٹ آرکی کو سیپریٹ کیوں رکھا گیا شروع شروع میں آرکی اور بیکٹیریا ایک کنگڈم میں ڈالے گئے تھے کنگڈم مونیرہ میں لیٹر آن جب ڈیپلی سٹڈی کیا گیا تو آرکی جو ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہوئے سمجھ میں آئے کہ ان کی سیلول بھی ڈیفرنٹ ہے بیکٹیریا سے سیل میمبرین بھی ڈیفرنٹ ہے ان کا ڈی آنے بھی ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ بہت زیادہ ڈیفر کر رہے تھے بیکٹیریا سے سو سائنٹس کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ آرکی کو ایک سیپریٹ ڈومین میں رکھا جائے سو ان بیسز پر ان ڈیفرنٹ کوالٹی کی بیسز پر آرکی کو ایک سیپریٹ ڈومین میں رکھا گیا اور ان میں جو سب سے من بیس تھی سب سے من کریکٹرسٹکس تھی جس کی بیس پر آرکی کو سیپریٹ ڈومین میں رکھا گیا تھا وہ ان کی ایکسٹریمو فیل نیچر تھی آرکی جنرلی ڈیفرنٹ پرم بیکٹیریا ایس دیکن سروائیو ان ایکسٹریم انوارمنٹل کنڈیشن ایکسٹریمو فیل کا مطلب کیا ہے ایکسٹریم انوارمنٹل کنڈیشن کو یہ پسند کرتے ہیں وہاں پر رہنے میں خوش ہوتے ہیں وہاں پر اپنی لائف کو سسٹین کر سکتے ہیں سو یہ ان کا سب سے یونیک فیچر ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک سیپریٹ ڈومین میں رکھا گیا آرکی ورڈ کا مطلب کیا بنتا ہے مانتے ہیں کہ یہ جو آرکی ہیں یہ بہت اولڈ ہیں بہت اولڈ آرگنیزم ہیں ایونکہ جب آرکی کا ٹمپریچر بہت ہائی تھا بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشنز تھی یہ وہاں پر بھی سروائیو کر رہے تھے سو اسی وجہ سے انہیں ایکسٹریمو فیلز بھی کہا گیا اور آرکی بھی کہا گیا کہ یہ بہت پرمیٹیو ہیں بہت اولڈ آرگنیزم ہیں اور مانا جاتا ہے یہ تقریباً 3.5 بلین یر آرگنیزم ہیں آگیا بہت لیٹر آن جب بہت زیادہ سٹڈی کی گئی تو پتہ چلا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں بیکٹیریا سے سو انہیں جسٹ آرکی کہا جانے لگا ایکسٹریمو فیلز ان کی ایکسٹریمو فیلز نیچر کی وجہ سے انہیں کلاسیفائی کیا گیا ہے ان کی ہیبیٹیٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی کون سی ایکسٹریم انوارمنٹ میں یہ رہتے ہیں اس کی بیعث پر انہیں کچھ نام دیا گیا ہے ہیلو فیلز کا مطلب کیا ہے سیلائن انوارمنٹ جیسے ہیلو جنز ہوتے ہیں جو کہ سالٹ بناتے ہیں سو ہیلو فیلز کیا ہے ایکسٹریم ہیلو فیلز ایسے آرکی ہیں جو کہ ہائی سیلائن انوارمنٹ میں سروائیو کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سالٹ ہوتا ہے بہت سیلائن انوارمنٹ ہے بہت سیلائن کنڈیشن ہے یہ وہاں پر سروائیو کرتے ہیں اور ایون اگر ہم انہیں ان سیلائن انوارمنٹ سے نکال کر موڈرائٹ انوارمنٹ میں لے آتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں یہ سروائیو نہیں کر سکتے سو دیز آر کارڈ ایکسٹریم ہیلو فیلز اوکے پھر آتے ہیں ایکسٹریم تھرمو فیلز تھرمو نکلا ہیٹ سے سو یہ ایسے لیونگ آرگنزم ہے آرکی میں جو کہ ہاٹ انوارمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں دیلیوز ان ہاٹ انوارمنٹ لائک اوور نائنٹی ڈگری سینٹیگری اٹھ کچھ آرگنزم ون ٹونٹی ون تھرٹی ڈگری سینٹیگری اٹھ والے ٹمپریچر میں بھی سروائیو کرتے ہوئے ہمیں ملے جبکہ ان کے کمپیر ہم دوسرے لیونگ آرگنزم کو دیکھیں تو جیسے ہی ٹمپریچر ایون کے فیفٹی سے باب ہوتا ہے تو ان کی پروٹین ڈین اے ڈین ایچر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں بٹ یہ سروائیو کرتے ہیں اتنا ہارٹ ٹمپریچر اور ان کی سروائیونگ ایبلیٹی کہاں سے آتی ہے جو ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا ان کی سیل وال کے کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے سیل میمرین کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے سو یہ جو ڈیفرنٹ کمپوزیشن ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں ان لیونگ آرگنزم کو ان آرکیز کو ایکسٹریم انوارمنٹ کو ایڈابٹ کرنے میں ایکسٹریم انوارمنٹ کو سروائیو کرنے میں اس کے علاوہ ایسیڈو فیلز آ جاتے ہیں جو ایسیڈ لور ہوتے ہیں ایسیڈ والی کنڈیشن میں سروائیو کرتے ہیں پھر کچھ سائیکرو فیلز ہوتے ہیں جو سائیکرو نکلتا ہے کالڈ سے جو کہ کالڈ لور ہوتے ہیں بہت زیادہ کالڈ ٹمپریچر میں بھی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں کچھ ریڈیو فیلز ہوتے ہیں جو ریڈییشن لور ہوتے ہیں یعنی جہاں پر ریڈییشن ہائی ہے وہاں پر بھی سروائیو کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہائی پریشر والی جگہ پر پائے جاتے ہیں کچھ ایسے بہت ڈرائی کنڈیشن میں بھی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں سو ڈیفرنٹ ایکسٹریمو فیلز کلاسیفائی کیا جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسٹریمو فیلز آپ کو ملیں گے آر کی ڈومین کے انتر اوکے اب ایسا نہیں ہے کہ آر کی ہمیشہ ایکسٹریمو فیلز ہی ہوں گے یہ ایون موڈرینٹ انوائیرمنٹ میں بھی سروائیو کرتے ہیں موڈرینٹ انوائیرمنٹ میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس کی ایک بیسٹ ایکزامپل کیا ہے میتھینوجنز میتھینوجنز کہاں سے نکلا ہے میتھین جنریٹر یعنی یہ ایسے آر کی ہے ایسے لیونگ آرگنزم ہے آر کی ڈومین کے اندر جو کیا کرتے ہیں میتھین گیس پروڈیوز کرتے ہیں میتھین جنریٹر میتھین گیس پروڈکٹ ویچھ کام ویچھ ہی بیلیٹی تو پروڈیوز میتھین گیس اوکے دے یوز کاربن ڈایکسائیڈ اینڈ ہائیڈروجن تو پروڈیوز اینرڈی یہ کیا کرتے ہیں کاربن ڈایکسائیڈ اور ہائیڈروجن کو یوز کرتے ہیں اپنی ایٹی بی کی پروڈکشن کے لیے اور ایسے ویسٹ پروڈک یہ ریلیز کرتے ہیں جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اسے ڈی کمپوز کرتے ہیں بائی یوزنگ کاربن ڈایکسائیڈ اور ہائیڈروجن اور کنورٹ دیم انٹو میتھین گیس اب بائیو گیس پلانٹ وہاں پر ان کا بہت بڑا رول ہے میتھین گیس یہ پروڈیوز کرتے ہیں میتھین گیس جو ہے بائیو گیس پلانٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم میتھین گیس کو جلانے اور ایون کے پروڈکشن آف الیکٹری سیٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں اوکے دیار اینروبک میتھین گیس کیا ہوتے ہیں اینروبک ہوتے ہیں یعنی یہ اکسیجن کے بغیر سروائیو کر لیتے ہیں اور یہ کاربن ڈایکسائیڈ اور ہائیڈروجن کو یوز کرتے ہیں اس ایسا سورس آف را میٹیریل فار دی پروڈکشن آف فوڈ سو یہ کیا ہے اینروبک ہیں اس کے علاوہ ان کی جو بیسٹ نیچر ہے وہ کیا ہے آرکی اور ناٹ پیتھو جن یہ پیتھو جن نہیں ہوتے یہ ڈیزیز کاز نہیں کرتے still there are exception جو کہ ہر جگہ پر ہوتی ہے کچھ ایسے آرکی پائے گئے ہیں کچھ پلانٹس اور like animals جو کہ کوئی ڈیزیز کاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں but mostly آرکی یہ کیا پوٹو سینٹسیز کرتے ہیں without کلورو فیل کسی اور پیگمنٹ کی مدد سے اور کچھ میتھینو جینز آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں so these organisms are placed in a separate domain that's all for today lecture next lecture تک کے لیے مجھے اجازت ہیں شکریہ اللہ حافظ